موسیقی 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 کیا حال ہے آپ کا جی سب سے پہلے تو اسلام علیکم کیسی ہے اور آپ کو دل کی گرائیوں سے ایت مبارک اور ہمیشہ کی طرح آپ آج بھی پیائی لگ رہی ہیں مجھے شکریہ میں آپ سب کو یہ بتاتی چلوں جا شاہز بینڈ کے زمیر اور دانشو ہیں ہماری ایک بہت ہی مشہور نامور سیاسی جماعت کے لیے گانا بھی گا چکے ہیں اس گانے کا کیا ہے ہمارے ایک سبائی مشہور نامور سیاسی جانا میں نے گیا ہوا ہے دیکھو دیکھو کون آیا شیرہ ہے جو ہے اور اس پہ بہت سی میمز بھی بن چکی ہیں بہت زیادہ بلکل جب میں نے گانے کیا تو اس کے تب 18 ملین ویوز سیے ٹھیک ہے یہ ابھی مزید بات آپ سے گفتگو ہوگی ہمارے دوسرے مہمان ہے ان کا بھی ہمیں تارش کروانا ہے آپ سے ملواتے چلیں ہمزہ عباس ہمزہ عباس ایک ٹکٹوکر بھی ہے موڈلنگ بھی کر چکے ہیں اور ان کا اپنا برینڈ بھی ہے اپنے برینڈ کے لیے کام بھی کرتے ہیں تو ان سے ہم بہت ہی مزے مزے کی باتیں کرنے والے ہیں اسلام علیکم حمزہ وعلیکم اسلام جی کیا حال چال ہیں آپ کے بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ اچھا حمزہ جن کے دل دھڑکتے ہیں ٹکٹوکرز جو ہیں ٹکٹوکرز آتکل وہ لوگ ہیں یہ جن کے لیے آپ ہر وقت اپنا فان پکڑی رکھتے ہیں اور swipe کرتے رہتے ہیں swipe up کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں scroll کرتے رہتے ہیں اور کیسا لگتے ہیں لوگ آپ کو اس طرح سے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو views ملتے ہیں بلہتے ہیں اور آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو اپنے شریکی ٹکٹوکرز ان پرسنالٹیز کے پیچھے اور ان یہ سارا سٹارڈم کے پیچھے بہت ساری مہند ہوتی ہے یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اوورنائٹ سکسس ہوتا ہے but it's not like that there are two type of tiktokers ایک سمتھنگ اور دوسرے سمتھنگ چلیں یہ جو سمتھنگ ہے یہ ہم ان سے بعد میں پوچھیں گے آپ کو آج کے شام کے تیسری حسین و جمیل مہمان سے ہم ملواتے چلیں دیبا خالد دیبا خالد اسلام علیکم والیکم اسلام کیا بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا آپ آئیں thank you کیسی گزر رہی آپ کی عید ابھی تو پہلا دن ہے آپ آگے آگے دیکھیں گے آچھا آگے آگے دیکھیں گے دیبا خالد کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹکٹاکر بھی ہیں اور موڈلنگ بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ گانوں میں بھی اپنی جلووں کا جادو جگا چکی ہیں بلکہ دکھا چکی ہیں تو چلیں آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمزہ سے ہمزہ چلیں آپ کا یہ تعریف تو میں کروا چکی ہوں لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ آپ ٹکٹاکر بھی ہیں اور آپ کا اپنا برینڈ بھی ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کب سوچا کہ آپ نے آپ کی ٹکٹاک سے پہلی کی اور بات کی زندگی میں کیا فرک ہے کب آپ نے سوچا کہ آپ کو ٹکٹاک بنانی ہے اور اس سے آپ کو فیم مل سکتا ہے Oh well to be very honest I've never planned کہ میں کچھ planted کر کے آنگا کہ میں کروں گا اور میں تنا famous ہو جاؤں گا something like that i was just installed application i was just go with the flow ٹھیک ہے تو وہ کیا تھا سب سے پہلے i was popular on instagram آپ اس سے پہلے آپ کے کتنے followers ہیں ٹکٹاک پہ ٹکٹاک پہ 2 ملION تک ہے مجھے تنا پتے ہیں نہیں it's a million نہیں 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 I guess 759k نہیں نہیں اب ملین کو گیا ہوا اچھا ملین ہو چکا ہے چلیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے انسٹرگرام پر ابو سوئی پاپلر ٹھیک جب ٹک ٹک ٹوک پر اتتاں پیپس تھی تھا تو دن I you know start making ٹک ٹک تو I've got a very good response by the audience ایسا لگتا ہے جب عوام آپ کی تعریفیں کرتی ہے آپ کے فانس بن جاتے ہیں اچھا پہلی کی زندگی یہ تو سبھی کہیں گے چھلکتا ہے لیکن کبھی آپ انوئی بھی ہو جاتے ہوگے yeah sometime when I was along with my family and when I go to the mall and you know 10-12 لوگ آ جاتے ہیں تو تب تھوڑا سا family کے ساتھ ہوتا ہے otherwise I really enjoy the you know the start dim and everything اچھا حمزہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے آجاتے ہیں اتنے followers ٹک ٹک پر اب یہ تو مجھے نہیں بتاتا are you on ٹک ٹک اچھا میں نے ابھی ہی ریسنٹل ٹک پر میں آئی ہوں اور مجھے سب کہتے ہیں کہ دن کی چار سے پانچ ویڈیوز لگاؤ گی تو تمہارے followers آئیں گے اور میرے بہت کم ہیں well it's a myth it's only 1000 میں دن کی ایک ویڈیو لگاتا ہوں وہ بھی کبھی ایک دو دن بعد you know I'm not making میں تھی زیادہ ٹک ٹک نہیں لگاتا بناتا ہوں پر ایک پوست کرتا ہوں it's up to your content it's not about the quantity it's about quality ٹک so you need to everyone should focus on the quality لیکن اب جانسے کہ میں خود ٹک ٹک پہ آئی ہوں تو مجھے کوئی quality اتنی زیادہ نظر نہیں آتی ہے کہ میں کہ ان کے سب کی جو ویڈیوز ہیں مطلب کہ وہ quality ویڈیو بہت اچھے ہیں میں بالکل اگری کرتا ہوں آپ سے آج کل واقعی یہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کچھ ایسے میرے دوست ہیں جو میرے فیلو ٹککرز ہیں کچھ میں چل جاتا ہے وہ کچھ بھی چل جاتا کسی کا پسلے دن میں میں ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے ایک لڑکا تھا اور وہ زمین پہ لیٹک ایسے 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 اچھل رہا تھا ایمیجن ہی کرو گے آپ کو اتنی نسی آتی ہو دیں تو اس طرح کی چیزیں اس طرح کی چیزیں یعنی کی cringe content لے کے میں cringe تو نہیں ہوں گے امیم کھم 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 گے صحیح 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 آپ کی تو بہت اچھی ہوتی ہیں آپ تو ظاہر آپ یہی کہیں گے آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے بلکہ تھا بھی کہ جو حمزہ ہے وہ فلیکسنگ کرتے ہیں اور فلیکسنگ اگر آپ کی اتنی جو رویل لائف سٹائل ہے اس سے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فلیکسنگ کرتے ہیں یہ چیزیں دکھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ تو یہ وجہ ہے آپ کی فیموس ہونے کی نہیں میں بتاتا ہوں میرا ایک نیچرل جو آپ کا لائف سٹائل ہوتا وہ لائف سٹائل رہتا ہے ٹھیک ہے وہ کسی کو دکھانے کیلئے چینج نہیں کر سکتے کیونکہ جتنے آپ کے سورسز ہوں گے آپ اس میں ہی رہیں گے ٹھیک فرق یہ ہے کہ پہلے آپ جب ٹک ٹک نہیں تھی تو ہم نہیں دکھا سکتے تھے ٹھیک ٹک ٹک ہے ٹک ٹک ہے تو جو نورمل لائف سٹائل آپ اس کو اس میں پوٹ کر دیں that is not a bad thing but it's been a long long time جب میں نے کوئی last lexing کی ہوگی آپ میری ابھی ٹک ٹک پہ جا کے دیکھیں ساری creative content acting والی ویڈیوز ہیں پہلے ایک لگائیں تھی تین چاہت جب سب ٹرینڈ چیل رہا تھا ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لئے تو پھر آپ اپنا بھی پر دکھاتے ہیں کہ I can do this صحیح ہے چلیں جی اب ہم دیبا سے بات کرتے ہیں دیبا سے دیبا بھی ٹک ٹک پہ آ چکی ہیں دیبا آپ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے فولورز ہیں ٹک ٹک پر میں نے ریسنٹلی ٹو منس پہلے سٹارٹ کی ٹو منس اچھا تو دیبا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا دو مہینے تک میرے بھی ہو جائیں گے اتنے زیادہ فولورز نہیں کیا کس طرح چاہتے ہیں فولورز Depends کرتا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ کس طرح لوگ آپ لوگ کو پسند کر رہے ہیں they are different type of creators اور سب کا اپنا content ہوتا اب آپ کہہ لو کوئی بھی ہٹ کے content آئے گا بے شک وہ cringe ہو وہ جیسا مرضی ہو ہماری پاکستانی audience ہے وہ اس کو اوپر بنچائے گی اچھا آپ بھی اس بات agree کریں گے میں 101% agree کروں گی کہ اگر آپ تو انسانوں کی طرح ویڈیوز ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انسانوں کی علاوہ والی ویڈیوز کون سے ہوتے ہیں وہ جو cringe قسم کی بہت ہی کوئی top class کی ویڈیوز ہوتی ہیں ہمارے یہاں وہ چلتی ہیں ٹھیک ہے نہ اوپر دیکھا جاتا ہے نہ نیچے دیکھا جاتا ہے بس وہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے صحیح ہاں میں نے ایسے دیکھا ان کے ملینز میں ویوز ہوتے ہیں ان کے likes بھی بہت رہا نہ کسی کا سار ہوتا ہے نہ کس کا پاؤں ہوتا ہے لیکن اگلے بندے کے ملینز میں ویوز ہوتے ہیں اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ جیلس ہوئی ہو کہ اس کتنے زیادہ ویوز ہیں میری کیوں نہیں آتے نہیں یار میں جھوٹ مد بولیں میں اسی سے جیلس ہوئی نہیں کیونکہ مجھے ویوز آ رہے ہیں مجھ کا مصدر نہیں میرا کاؤں آپ کے سب سے زیادہ ویوز ابھی تک کتنے آیاں کس ویڈیو پر میں نے ایترا آپ دیکھا نہیں ایسا تو نہیں تھا دیوہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جب تو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ہر دو مینٹ کے بعد ٹک ٹک کھول کے دیکھیں میری ریسنٹ جو میں نے بھی ڈالی تھی نا کن ڈالی تھی وہ 100k پلس میں گئے ہیں اس کے صرف ویڈیوز میں پہنچ گئی ہوں ویڈیوز میں میں پہنچ گئی ہوں لیکن فالورز میں نہیں وہی ڈپینٹ کرتے ہیں اب جو میں اپنے گیدرنگ میں اپنے فرنڈز کے ساتھ تھوڑی فنی ٹائپ ویڈیو بنا رہی ہوں لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اس کا بیٹو ما لپسنگ وان اور ویڈیوز تو پھر میں جو لوگ پسند کرتے ہیں میں بھی اسی پہ جاتی ہوں میں بھی ویسی ہی بناتی ہوں ویڈیو کے مقصد یہ تو نہیں بندہ 24 گھنٹے وہ ہی کرتا رہے ہیں کچھ جو لوگ پسند کرتے ہیں ہم ان کو بھی فولو کرتے ہیں اچھا تو ٹک ٹوک پہ جس طرح ہر طرح کے پلاتفوم کے لئے ہم بات کریں جب آپ میڈیا میں آ جاتے ہیں آپ اتنے انہوں جاتے ہو تو تو آپ کو ہیٹ کومنٹس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو کوئی ایسا کومنٹ جو آپ کو یاد رہا ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند اڑا دی ہو آپ کی ذہن میں رہا ہو کہ اس نے اس طرح کا کومنٹ کیوں کیا یا آپ نے اس پر سوچا ہو ٹک ٹک پہ آنے سے پہلے میں انسٹاگرامر بھی رہی ہوں تو اس پہ مجھے اتنا ایشو نہیں ہوا یار لوگ کسی بھی حالت میں خوش نہیں ہیں اگر آپ کو اچھی چیز بھی کرو گے وہ پھر بھی خوش نہیں ہے لیکن میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا ہم نے نوٹ نہیں کیا جلتے ہو تو پھر جلتے ہو ہم کیا گا لیکن فلحال چونکہ میرے پندرہ سو کئی ہزار تک فالورز ہیں تو میرے دس سے پندرہ ہی کومنٹس بھی ہوتے ہیں تو میں نے دیکھتے ہیں آخر لوگوں کا رسپونس کیا ہے شاید جب شروع میں آپ دیکھتے ہو بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں ٹائپ آف کے بہت نیگیٹیو کومنٹس آنے لگ جاتے ہیں پھر بندہ کہتا ہے تم لوگ بولتے رہو تم لوگ کا کام ہے ہم نے اپنا کام کرتے ہیں صحیح ٹیک ٹاکٹر سے فیلحال ہم نے بات کی ہے ان کے ساتھ خوب مزہ مزہ کی باتیں کی ہیں اندر کی باتیں بھی ان سے پوچھی ہیں کہ آخر سارا یہ طریقہ کیا ہوتا ہے ٹیک ٹاک کا تو کہیں ماں جائے گا ہم آئیں گے ایک بریک کے بعد جیسے کہ آپ لوگوں کی فرمائش پر ان کو گانے سناتے ہیں تو آج آپ ہمیں کیا سنانے والے بلکھل ایک میڈلے کیونکہ ہم میڈلے کینگ ہیں میڈلے کرتے تھے ہم لوگ تو ایک میڈلے کیونکہ دو خوبصورت سی لڑکیں ہیں بیٹی میں یہاں پہ آپ دونوں کی لئے گانے ایک میڈلے ہی ہے میں آپ لوگوں کو سنا ہوں گا بہت شکریہ آپ کا زمیر دانش آپ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا یقین سب لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا اب ہم بات کریں گے حمزہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹک ٹک سے پہلے کی اور اب کی لائف میں کیا فرق ہے اب بھی آپ اس طرح سے ٹک ٹک سٹار جب آپ نہیں تھے اتنے فیمس نہیں تھے تو اس سے پہلے آپ کو ماما نے کبھی کہا کہ ان گھروں میں ایدے قربان کا موقع ہے تو ان گھروں میں گوشت بانٹا ہو جا کے پہلے کبھی کہا پہلے کیوں نہیں کہا یہ کام تو صرف بیٹے ہی کرتے ہیں میں کیا بولوں یار میں نے یہ کام نہیں کیا پہلے کبھی کہا شاہد بچپر میں شوق کے طور پر چلے اوکر نہیں اچھا قربانی جب گھر میں ہوتی ہوگی آپ ہیلپ کرواتے ہیں چیزوں میں کہ وہ بھی نہیں اور افکورس میں بکرے لینے خود جاتا ہوں اور سارا مینجمنٹ دیکھتا ہوں لیکن میں وہ جب وہ پروسیس ہو رہا ہوتا تو میں نہیں وہاں پہ ہوتا مجھے اچھا حمزہ لوگ تو بہت ترستے ہوں گے کہ ہمیں موقع مل جائے حمزہ کسا ویڈیو بنانے سا کوئی ایسا ٹککر یا کوئی ایسی پرسنلیٹی جس کے ساتھ آپ ٹکک بنانا چاہیں گے جازوا میں نے ابھی تک اکیلی نہیں سول ٹککرس اور میں کبھی کسی سے دل نہیں کیا میں نے اسے چیز دل نہیں کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ جیسے کپل بنا کے ہو جاتے ہیں تو میں نے اسے چیز کسی کے ساتھ دوسرا میرا جن کے ساتھ میں پہلے بنا چکا جو دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے تو ان کے ساتھ یا میرے ایک سانگ ریکارڈنگ تھی شاید آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ بنایا ہے وہ دورنگ دو ورک ٹھیک ہے اگر کسی اور فیموس ٹککر لڑکی کے ساتھ بنایا تو بھی بران انٹرویو صحیح صحیح میں کسی کے ساتھ چلتا نہیں اگر آپ اس طرح کرنا ہو تو آپ صحیح وہ اس کے ساتھ آپ بنانا چاہیں کوئی انسان کو پسند ہوتا ہی ہے یا آپ کہیں کہ مجھے تو جو بھی پسند جو پسند ہوں جو پسند ہوں میں بنا چکا ہوں جانت مرزا شیز ایک ٹک ٹک ٹکر دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں ان کا اچھا سوائے گا تو اور جن کے ساتھ بنائی ہیں سب اچھے ہیں جو بھی اچھا کام کرتا لیکن اچھا کام تو کرتے ہیں لیکن جو نئے لوگ آرہے ہیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ میرے ساتھ ٹک ٹک پہ ویڈیو بنا تو نہیں بنائیں گے میں کس سے کولابریٹ نہیں کرتا جو ٹک ٹکرز بھی ہیں اگر مجھے کوئی مال میں ملتا ہے یا ریسٹورانٹ میں ملتا ہے کوئی آتا ہے میں بناتا ہوں آپ اپنے بیچ پہ نہیں لگاتے لیکن وہ لگا آپ کو ٹاگ کرتے ہوں اگر کوئی فین آکے آپ کو کہے گا صحیح ایسے ہونا بھی چاہیے اتنا ایٹیٹوڈ کس کام کا ہم حمزہ سے بات کر رہے تھے ایک مزیل کا سونگ آپ نے سنا اس بریک کے بعد تو اب ہم پھر سے جانے لگی ہیں بریک پہ کہیں مجھ جائے گا ہم آئیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد ہم بات کریں گے دیبا خالد سے دیبا خالد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنی حسین ہیں اتنی کیوٹ ہیں آپ کو بہت سے لڑکے اپروچ کرتے ہوں گے کیا اس بات میں سچائی ہے ضرور ہے تو پھر کس طرح کے میسیجز آپ کو ملتے ہیں کس طرح کے لوگ آپ کو کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں کوئی واقعہ سنائیں آپ انسٹاگرام پہ یوزیلی لوگوں کی ڈی ایمز آتے ہیں تو ان ڈی ایمز کا ریپلائے کرتی ہیں آپ نیور ایور بس دیکھ کے جہاں تدیف ہوتی ہے دل کو تسلیح ہو جاتی ہے کہ اچھا لگ رہے لوگوں کو اچھی بات ہے اور جہاں پہ پوزیٹیوٹی ہے وہاں پہ نیگٹیوٹی بھی ہے تو جو وہ آتے ہیں ان کو میں اگنور کر دیتی ہوں صحیح مطلب کہ بہت کرنچ قسم کے میسیجز ہوتے ہیں جیسے کی کیا میں نے اپنی شکل دیکھیں اور جب میں نے اس کی جا کے پروفائل کھولی نا تو اس پر پبلک تھی لیکن اس پر کوئی پچر نہیں تھی ٹھیک میں دل میں کہا تمہاری شکل کا ہے جو تم لگاوی نہیں رہے تو اس طرح کے بہت مزے مزے کے فنی فنی میسیجز بہت آتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اب سارے میسیجز پڑھتی ضرور ہیں نہیں سٹارٹنگ میں چھا میں نے بھیکل سٹارٹ کیا تھا انسٹاگرام کا تب میں نے ایک 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 کھول کے پڑھا تھا ٹھیک لیکن اب میرے پاس لکھنا ٹائم نہیں ہوتا ہوگا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں کھولوں پڑھوں بیٹھوں سب سن لیں دیبا آپ کے میسیجز نہیں پڑھتی نہیں دیکھتی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو دیبا کو میسیجز کرنے کا اچھا دیبا آپ مجھے بتائیں کہ کبھی فیملی کے ساتھ مال میں کسی گئی ہیں اور یا اکیلی کبھی کسی جگہ پر گئی ہیں تو کبھی چھیڑ چھاڑ کی ہو کسی نے تنگ کیا ہو کوئی ایسا واقع آپ کے ساتھ مجھے چھیڑ کے کوئی جائے گا تو آپ کے کبھی کوئی ایسا ہوا کیا کیا بھی آپ نے آجتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ یعنی کہ ہمارے پاکستان کے لڑکے بہت شریف ہیں شریف نہیں ہے وہ دور سے ہی ان کو پتہ سل جاتا ہے لڑکی کھڑی ہوئی ہے تو چرنڈ ماردگی اچھا یعنی کہ ایکسپیکشن سے پتہ لگ جاتا ہے میری آنکھیں ہی کافی ہیں لڑکا اچھا کس طرح کی لکس دیتی ہیں آپ آپ کی تو بات نہیں ہے لیکن جب سے میں میڈیا کے ساتھ جوائن ہوئی ہوں انڈرسٹری میں آئی ہوں میں نے چھوڑ دیا یہ سارے کام میں نے چھوڑ دیا لیکن جب میں نہیں تھی ایسی کچھ بہت کیا آنکھیں بھی دکھائی سب کچھ اٹھایا اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں حمزہ سے ہمزہ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ انہیں ڈی ایمز آتے ہیں کیا آپ کو بھی کبھی اس طرح سے ڈی ایمز آئے ہیں اور لڑکیاں کس طرح سے دیوانیاں آپ کے پیچھے کس طرح کے مسجز کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ان کو کبھی ریپلائے کیا کبھی کسی کو well of course i've got so many messages ڈی ایمز it's like flood of the ڈی ایمز اور usually بڑے پولڈے بھی آتے ہیں میں ریپلائے نہیں کرتا لیکن میں میسیجز ضرور دیکھتا ہوں 60-70% جو آپ کی نظر میں ہوتا ہے of course آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ہو i think سب دیکھتے ہیں جتنا بھی ہو ٹک ٹک پہ اگر میری 5 ملین پلاس لوگ بھی جاتی ہے تو اس کے 60-50% کمنٹ میں پڑھ لیتا ہوں یعنی اس کمنٹ کا مطلب ہے میں 3-4 ہزار کمنٹ میں سے ہزار بندہ سو کمنٹ پڑھ ہی لیتا ہوں ٹک 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 ویڈیو پہ بات کر رہا ہوں اور افکورس میسیج میں دیکھتا ہوں کسی بہت ہی کیوٹ سے آپ اس کی پروفائل دیکھی ہو کسی لڑکی نے بہت اچھا سا میسیج کیا ہو آپ نے اس کی پروفائل دیکھ لی ہو اور وہ آپ کو پسند آگی ہو ایسا ہوا کبھی آپ مجھے سمجھ نیا رہی کہ میں سچ بول ہوں یا جھوٹ بول ہوں افکورس یار if you have a heart and you are human تو پھر آپ that's a natural thing you got attracted by Saman but yaar تھوڑی ego بھی تو آجاتی ہے اچھا ٹک 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 آپ یہ نہیں شو کریں گے کہ میں آپ کو میسیج کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے اچھا لگتا ہے اب ہم بات کریں گے زمیر سے زمیر جیسے کہ آپ اتنے ہینڈسوم ہیں تو کبھی آپ کی کوئی آپ کا کرش ہے کوئی کسی پر آپ کا دل آگیا ہو اور آپ نے اسے پروچ کیا ہو وہ امی شو دیکھ رہی ہے اس لئے نہ بتا نہیں سکتا ہم ہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا دل نہیں آنا چاہیے ایسی نہیں ہوتا ہے دل تو بالکل آ سکتا ہے آپ کا آیا ہے کبھی ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ہے کہ کچھ شوز تو ایک دو پر آیا تھا ویسی تا کہ میں انتیکشن تھی تو میں نے کہا کہ میں سے بات کروں صحیح آپ کا کرش کوئی ہے کسی پر آپ کا دل آیا کبھی نہیں ہے جھوٹ لڑکی بھال دے پر تو بھاگ جاتی ہیں اچھا لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں بھال دی چیز نہیں لڑ دے پر لڑکیاں تو بھاگ جاتی ہوگی لیکن آپ کبھی کسی کے پیچھے بھاگے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کیوں ان کے بھی بالا ایسی تھے آپ کی تو اس ریزن پتہ لگ گئی ہے نا نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہوا اور اویسلی دانش کی لگتا ہے بہت زندگی کی نا دکھی داستان ہے ایچھا سنگر اس کے نا ایسے کع جاتا ہے کہ کوئی سنگر ہوتا تو اس کے زندگی پیچھے کوئی بہت دکھی کوئی داستان ہوتی ہے اور یہ بھی کع جاتا ہے کہ آپ کو دکھ ملے گا تو اس کے بعد آپ کی سنگنگ میں وہ دکھ وہ درد جو ہے وہ نظر آئے گا تو آپ کو کوئی ایسا کوئی نہیں مجھے ایسا دکھ نہیں ملا چار دہ بات سپلی آئی اس کا دکھ ملا مجھے بس وہ دکھ ہے بس وہ دکھ تھا اس دکھ میں آپ نے گانے 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 شروع کر دیا دکھ میں دکھ میں دکھ اچھا دکھ ہوتا ہے نا وہ اللق بات ہے لڑکی کا دکھ ہوئی سپلی آنے کا دکھ خیک ہے دکھ میں میں شروع کر دیگا آپ کے کہیں گے اس پی زمیر کس بارے میں یہی جو بات چل رہی ہے کسی بارے میں کیا آپ سوچنے بیٹھ گے یہ کون تو لڑکی تھی تھی کیا میں یہ سوچا تھا کہ دانش کب سے سنگر بن گیا مجھے تو کیا کہ میں میں پتا ہے نہیں میں با شکت کہ کہ دانش کب سے سنگر بن گیا آپ کے ساتھ کام تو کرتے ہیں اے وہ بجاتر تو ہے گٹار تو ہے نہیں آپ کیاں بجاتر ہے آپ کیا بچاری ٹا redu Logar مجھے ہیں مجھے کہ اس کی نہیں تکڑی مجھے کہ ممی کیا بھیج جاتی ہے مجھے ابھی میں چلے جاتے ہیں ایسا نمیر میں چلے جاتے ہیں دو بھیج رو میں ادگوشت تک سنکھیں جاتے ہیں جہاں پر لڑکیوں لڑکیوں نے خرم جاتا ہے ممی واپد ہے بتاؤں ہے بتاؤں ہاں بالکل ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم آپ کے ساتھ بہت ایک بہت ایک قوک سا سیگمنٹ کرنے لگے ہیں میں کچھ لوگوں کے نام لوں گی اس کے بارے میں جو وہ فوراں سے آپ کے ذہن میں آئے گا ان کے بارے میں آپ نے بولنا ہے شور عاتف اسلام سپرشار عمران کھان عمران کھان کون سا والے ہیں عمران کھان صاحب سنگر یا آرزو پائمیسٹر نہیں تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے لگتا ہے آپ کو آگئی ہے بتا نہیں دور تک نظر تو نہیں آئی مجھے آسکتا ٹھیک ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں ہمزہ سے اسی بارے میں اسی سی سیگمنٹ کے حوالے سے اچھا ہمزہ میں کچھ نام لوں گی جیسے کہ آپ نے سنا بھولا ریکارٹ good comedian but he need to you know have a look on his abusive language otherwise he is a good comedian comedian حسنے کے لئے ٹھیک ہے صحیح ہے حسنے کے لئے ٹھیک ہے حریم شاہ بھولنے کے لئے ٹھیک ہے no comments no comments no کوئی تو کومنٹ کرنا پڑے گا ناراز ہو جائیں گی وہ ناراز ہو جائیں گی وہ نہیں نہیں I am not a person who's pointing finger on girls here oh so that's your way 今ağı ستو ہیں you've said parfی ians نا you're he is서� an tiktoker but a whole mission there are the bang kibida most all now we will talk about it you have to tell us to hear all Janet cute talented ٹھیک ہے کمال آفتاب پیاری حریم شاہ ابھی آپ کچھ بولی تھی پہلے رولانے والی رولانے والی آپ رو ہی ہیں کبھی ان کی کسی نہیں نہیں وہ بڑ بڑوں کو رولا دیتی ہیں صحیح ٹھیک ہے بچاروں کے پیچھے پلس پڑوا دیتی ہیں وہ اس پر یاد کھا دیتی ہیں اچھا اب آپ سے پوچھ لیتے ہیں ان مول اچھا ان مول جی ان مول سیگمنٹ تھا یہ اتنا سوچنا نہیں تھا فائن اچھا ان مول ہمارے پروگرام کا اختام ہوا چاہتا ہے امید ہے کہ آپ نے اس ایت شو کو ضرور انجوائے کیا ہوگا کیونکہ اتنی اتشی پرسنلیٹیز ہمارے ساتھ موجود تھی تو کیوں انجوائے کیا ہوگا تو حمزہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے آپ آئے آپ نے اتنی چیچ مزے مزے کی باتیں کی ہیں اب کیا پیخام دینا چاہیں گے viewers کو مجھے پیخام دینا چاہتا ہے مجھے پیخام دینا چاہتا ہے مجھے پیخام دینا چاہتا ہے ایت شکریہ آپ کے وقت شکریہ آپ کے مجھے دینے چاہیں گی خوش رہیں سارے اور ہستے رہیں اس طرح اور اید انجوائے کریں سارے اور میرا یہ میسیج سب کے لئے ہے کہ آپ ہر کسی کی کامیابی دیکھ کے جیلس مت دعا کرو کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے خوش بھی ہو جائے کرو یہ ہماری ساری پبلک کے لئے میسیج ہے ٹھیک ہے جی بہت اچھا میسیج آپ لوگ نے ڈیلیور کیا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت اب ہم چلیں گے زمیر کی طرف زمیر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا جتنے بھی فیانس اور ویوبرز ہمارے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں لائف میں اگر اپنے بیگ سٹار یا کچھ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے ٹائم دیا دانش بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا میسیج دیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کسی کا دلنا دکھائیں وہ بڑا ہو چھوٹا ہو آپ کچھ بھی بن جائے کسی کا دلنا دکھائیں انسان کا دلنا دکھائیں بس بہت اچھی بات کیا آپ نے دلوں میرا بستا ہے دلوں میرا بستا ہے اچھا اب آپ لوگ شو کے اختتام پر کیا پرفارم کریں گے کیا سنائیں گے کیا دکھائیں گے ہمارے رویس پر ایک دمال ہے کہ مولا لی کی کیونکہ میں ہر شو میں اپنے آغاز میں اور اینڈنگ پہ دھمال کرتا ہوں تو میں آپ کو دھمال سناؤں گا کیلک ہے جیزا بیٹس